چاہت پانڈے کو ہوئی رجت دلال کی چنتہ جی ہاں چاہت پانڈے نے ایک بار تو رجت دلال کو ڈانٹ دیا اور رجت دلال غصہ ہو کر چلے گے لیکن کچھ دیر بعد رجت دلال نے بھی چاہت کی باتوں کو سمجھتے ہوئے سبھی گھر والوں کے سامنے چاہت پانڈے کی تعریف بھی کی ہے جی ہاں کیا ہوئی ہے ان دونوں کے بیچ کے کہانی کیونکہ کافی ان دونوں کے بیچ میں آج کل کیوٹ مومنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ کیوٹ مومنٹس آپ سب کے سامنے شیئر کرنے والوں آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئے گا اگر رجت اور چاہت کے فین ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو کر لیں سسکرائب اور بھی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے دوستو چاہت پانڈے یہاں پر رجت دلال کو سمجھا رہی ہوتی ہے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یار تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے سوہ سے کچھ کھایا بھی نہیں اچھے سے کمجور ہو جاؤ گیار تمہاری طبیعت کھڑا ہو جائے گی نہیں تم کھانا کھا لو یار اپنی یہ جت چھوڑو لیکن اس کے اوپر رجت دلال کہتے ہیں کہ یار دیکھ تم میرے پیچھے مت پڑا کر میرے کو سمجھا مت تو ایسے میرے کو ویر آتا ہے گصہ دیکھ میرے کو نہیں کھانا میرے کو نہیں کھانا میرا من ہوگا تم اپنے اب کھا لوں گا اور کسی سے میرے کو اچھا لگا تو کھا لوں گا اور حالانکہ یہاں پر رجت دلال کرنویر شلپا اور دگوجہ کی وجہ سے کھانا نہیں کیا رہا کیونکہ ان کے پاس ہے کھانے کی آئیٹمز اور گھر کے اندر ان کا ہی آئیٹمز پکری ہے اور جس کے بعد انہوں نے کہا بھی نہیں ہے کسی کو کھانے کو اور جب کوئی مانگتا ہے تو انہوں نے صاف منع کرتی ہے جس کے بعد رجت دلال کہتے ہیں ایسا کھ لگے گا تو کھا لوں گا جہاں جس کے بعد چاہت پانڈے ایکسپلین کرتی ہے شروع تکا کوئی بہیا وہ بنا رہے ہیں سولہ لوگوں کے لیے اور سولہ لوگوں کھائیں گے اگر یہ نہیں کھائے گا تو یار اس کی گلتی ہے نا اب اس کو آکے اس کے موہ میں تھوڑی ڈالے گا کوئی کھانا ہے اس کو کھانا جی ہے لیکن پتہ نہیں کیا یہ کر رہے کیوں اتنا گصہ ہو کے بیٹھے میں اس کو سمجھا رہی ہوں اور یہاں سے ہی اٹھ کے بھاگ گیا ہے اور اسی کے دوسری سیٹ دکھا ج جائے تو رجت دلال ابینہ شیشہ سارا ان سب کے سامنے چاہت پانڈے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار چاہت میرے کو کھانا دیتی ہے اس نے میرے کو کل روٹی بھی دی لیکن جس طرح روٹی دی اس کا مجھاگ بھی اڑا دیا رجت نے کہتے کہ اس نے بیچ سے کھائی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کینچی سے کٹ کٹ کے روٹیاں ایک روٹی کی ٹکڑے میرے کو دیئے ہیں اور دال میں بھی بھگے ہوئے وہ ٹکڑے دے اور مستی مجھاگ چل رہے ہیں دنوگا